تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم سری لنکا کی ٹیم کی پاکستان کو بری طرح شکست اس شکست کے ساتھ ہی پاکستانی ٹیم کے لیے ایک اور بری خبر سری لنکا نے دوسرے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کو 244 رنز سے شکست دے دی مذبان ٹیم کی جانب سے دیے گئے 508 رنز کے حدف کے تاقب میں قومی ٹیم 261 رنز بنا سکی گرین کیپ کی طرف سے کپتان بابا رزم اور امام الحق نے نمائیہ کھیل پیش کیا دونوں نے بل ترتیب 81 اور 49 رنز کی انیس کھیلی جبکہ محمد رزوان نے 37 رنز بنائے عبداللہ شفیق سولہ، فواد علم ایک، آغا سلمان چار، محمد نواز بارہ، یاسر شاہ ستائیس، حسن علی گیارہ، نمان علی زیرو اور نسیم شاہ آٹار رنز بنا کر نمائیہ رہیں پاکستان نے دو سو اکتیس رنز بنائیں اور یوں پاکستان کو شکست ہو گئی سری لنکا کے باولر جسوریا پانچ اور رمیش منڈس نے چار گلالو کا اڑکیا واضح رہے کہ پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو چار وکٹو سے شکست دے دی تھی دو میچوں کی سیریز ایک ایک سے برابر رہی سری لنکا 53.33 کے جیت فیصد کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں جبکہ پاکستان 51.85 جیت کے فیصد کے ساتھ پانچوے نمبر پر آ گیا ہیں اور یوں وڑ ٹیسٹ چیمپینشپ میں پاکستان سے تیسری پوزیشن چین لی